موسیقی السلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے ایک مزی کی ریسپی لے کے آئی ہوں مٹن اور چولیے کا پلاو اور اس کے اندر ہم تھوڑے سے پٹیٹوز بھی ایڈ کریں گے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں میں نے ون کپ آئل لے لیا ہے اور دو پیاز کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور اس کو ہم اب ایک سے دو منٹ کک کریں گے اور پیاز کو پنک کر لیں گے یہ ہمارا پیاز بہت اچھے سے پنک ہو گیا ہے دو سپون میں نے لسن ادرہ کا پیسٹ ریٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کک کر لیں گے اور دو ٹماٹر اور تین سے چار ہری مرچوں کو بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے میں کک کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری گریوی بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم کچھ سپائسیز ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون سوٹ 1 ٹی سپون رڈ چلی پاودر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون خشکتنیا پاودر 1 ٹی سپون زیرہ پاودر اور ایک چمچ اس کے اندر میں بریانی مسائلے کو بھی ایڈ کروں گی یہ تمام سپائسیز میں نے گریوی کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اس کو بھی اچھے سے 1 سے 2 منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے اور اس کے اندر میں چھولیے کے دانیں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے سے گریوی میں کوک کریں گے اور میں نے مٹن کی یکنی نکال لی ہے اور اس کے اندر میں 3 سے 4 گلاس پانی ایڈ کر دوں گی اور تقریباً 30 منٹ کے لیے اس کو کوک کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور لڈ لگا دوں گی یہ دیکھیں 30 منٹس کے بعد ہمارے یہ بہت اچھے سے چھولیے کہ دانے اچھے سے گل گئے ہیں اور اس کے اندر میں کچھ پٹیٹوز ایڈ کر دوں گی اس کو بھی ایک دو منٹ کے لیے کک کریں گے اور ساتھ ہی میں نے یہ مٹن کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور مٹن کو بھی ایک دو منٹ کے لیے کک کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر یکنی کو ایڈ کروں گی اور رائس بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور یمی مٹن چھولیے کے دانوں کا پلاو ریڈی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دھیر ساری دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آزیر ہوں گی اور اللہ حافظ